اسلام علیکم سیونت کلاس آج کے لیکچر میں ہم ہسٹری کا باب نمبر تین مغلیہ سلطنت کے مشارطے اسقافتی حالات اس کا تفصیلی سوال نمبر 6 کریں گے جو کہ مغلیہ دور کا تعلیمی نظام بیان کریں تو یہ ہم کرتے ہیں کہ مغلیہ دور کا تعلیمی نظام یہ ہے کہ مغلیہ دور کا تعلیمی نظام تعلیم کی شاعت اور کوہر مغل بادشاہ اپنا مذہبی فریضہ سمجھتا تھا اکبر بادشاہوں نے اہم جگہوں پر مدرسے کھلوائے جہاں پر تعلیم مفد دی جاتی تھی مغلیہ دور میں آگرہ دلی لہور علاباد اور امبالہ اسلام کی شاعت اور تدریس کے مراکستے اکبر کی پھپی گل بدن بیگم نے بھی دلی میں عورتوں کی تعلیم کیلئے ایک بہت بڑا تعلیمی دارہ قائم کیا اکبر کے اہد میں مولا عبدالنبی اور مولانا عبداللہ سلطان پوری کوشش سے مدارس سے کھلے اور علماء کے لئے معاشق احتمام کیا گیا ابو الفضل خود بھی ایک تاریخ نویس اور شاعر اور نقاد تھا اس زمانے میں اکبر نے ایک قائدہ مرتب کیا جس میں بچوں کے لئے حروف شناسی کا ایک ایسا طریقہ اکتیار کیا گیا جو موجودہ زمانے کی ابتدائی تعلیم کے قریب تر ہے ابو الفضل لکھتا ہے کہ پہلے بچے کئی ماہ بعد حرفوں سے آشنا ہوا کرتے تھے اب یہ کام اتنا آسان ہو گئے کہ چند ہفتوں میں ہی بچے حروف سے واقف ہو جاتے ہیں لہور آگرہ فتح پور سیکری اور دوسرے مقامات پر مدارس تمیر کروائے گے جہاں گیر کو علوم فطرت پر سند سمجھا جاتا ہے جہاں گیر نے اپنے اہد حکومت میں وہ تمام مدارس زبارہ کھلوائے جو بند پڑے تھے جہاں شاہ جہاں کا علمی ذوق بھی بڑا بلند تھا اور شاہی کتب خانے کی کتابوں پر اس کے ہاتھ کی لکھی تحریریں موجود ہیں اور رنگزیب تو صحابہ طرز عشنا پرداز تھا اس کی تحریریں فارسی زبان و عدب کا بہترین مرکہ ہے شاہ جہاں نے اپنے زمانے میں کئی مدارس کا خرچ اپنی جیب سے ادا کیا جامعہ مسجد دلہی میں ایک شاندار مدارسہ قائم کیا جس کے تمام اطارف وہ خود ادا کرتا تھا اسلام کے شات میں ان مراکز مدارس جامعات اور مقاتب کا بہت بڑا کردار تھا اور مسلمان ریایا ان سے بہت فیض جاب ہوئی محمد شاہ جو تاریخ میں محمد شاہ رنگیلا کے نام سے مشہور ہے نے بھی مدارس پر بہت توجہ دی محمد شاہ نے تعلیم پر دل کھول کر روپیہ خرچ کیا حضرت شاہ علی اللہ مندلہی کا مشہور دارو لعلوم شاہی خرچ سے چلتا تھا پاکوین میں جو تعلیمی نظام رائی تھا اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ تعلیم مفد دی جاتی تھی یہ آپ کا سوال نمبر چھے کا جواب ہے تفصیلی سوال نمبر چھے کا جواب ہے جسے آپ نے بہت اچھے سے یاد کرنے ہیں اپنی نوٹ بک پر نوٹ بھی کرنے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو اچھے سے یاد بھی کرنے ہیں اور اپنا لکھنے والا کام آپ ساتھ ساتھ کرتے جائیں تاکہ آپ کو بعد میں پرابلم نہ ہو نیکس ایک چیمیں انشاءاللہ ہم نیکس ورک کریں گے تھینکوئے اللہ حافظ